اسلام علیکم ناندرین اپنی والدہ سے کہتا ہے برات والے دن آپ نے ازر انکر کو کیا بولا تھا آپ نے انہیں انفارم کرنے کے بجائے ان کی بیزت ہی کی تھی اور انہیں انکار کر دیا تھا کیونکہ آپ نے ایسا پہلے پہل تو ماں چھپ چاپ کر کے سنتی رہی مگر اس سے عریب کی باتیں برداشت نہیں ہوتی کہ وہ مجھ سے جواب مانگ رہا ہے ماما میں آپ سے بات کر رہا ہوں آپ نے ایسا کیوں کیا اب آپ کو جانا پڑے گا ان سے معافی مانگنے پڑے گی اب عریب زبردستی اپنی والدہ کا ہاتھ پکڑ لے کر جائے رہا ہے کہ اس کی والدہ کچھ علامے کے بعد اپنا ہاتھ چھوڑا لیتی ہیں عریب آخر کار چلاتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہتی ہیں تم کیا چاہتے ہو میں اس دو ٹکے کی لڑکی کے آگے جھکوں تو عریب چلاتے ہوئے اپنی ماں سے کہتا ہے کہ وہ دو ٹکے کی لڑکی نہیں ہے میں محبت کرتا ہوں اسے بس پھر یوں ہی ایک نیا فساد یہاں پر برپا ہے اب عریب سچائی جان گیا کہ اس کی والدہ کی یہ ساری سازش تھی پھر اس کے بعد ویورز آپ دیکھیں گے ایک دن ساتھ کسی کام سے ماہر کو لے کر باہر گیا ہوا تھا تب ہی ماہر واپسی پر گاڑی میں بیٹھنے لگی تو اسی وقت عریب اس کے سامنے آ جاتا ہے اسے آواز دیتا ہے ماہر تو ماہر ایک دم سے رک جاتی ہے اور پھر یوں ہی آج عریب آنکھوں میں آنسو لیئے اس سے معافی مانگ ہی لیتا ہے کہ مجھے اب معلوم ہوا کہ یہ ساری غلطی میری والدہ کی تھی تمہارا اس سب میں کوئی قصور نہیں تھا اب یہاں پر ساتھ جو کی کچھ ہی قدموں کے فاصلے پر تھا سامنے کھڑا وہ عریب کو ماہر کے ساتھ دیکھتا ہے جسے دیکھ کر اس کے دل میں جیسے کسی نے خنجر مار دیا مگر وہ پھر بھی برداشت کرتا ہے سہتا ہے یوں ہی کچھ لمحے کے بعد عریب تو یہاں سے چڑھا گیا مگر ساتھ جب آ کر گاڑی میں بیٹھتا ہے تو ماہر کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا ہے جو آنسو اسے ماہر کی آنکھوں میں ہرگز برداشت نہیں وہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے عریب کو بھی اس نے برداشت کر لیا مگر ماہر کی آنکھوں میں آنسو دیکھے نہیں جاتے اب ساتھ اپنی فیلنگز کا اظہار ماہر سے کرتا ہے بہت تکلیف ہوتی ہے مجھے تمہارے آنسو دیکھ کر مگر ماہر اسے روکے انداز میں کہتی ہے میرے جذبات تو کوئی نہیں سمجھ سکتا ساتھ نے وجہ پوچھی تو ماہر یہ بھی کہہ دیتی ہے کیونکہ تمہیں کبھی محبت نہیں ہوئی یہ سب سن کر تو ساتھ اندر یہ اندر سے اور بھی ٹوٹ جاتا ہے اپنے آپ کو تنکہ تنکہ کر کر اس نے جوڑا مگر ماہر نے آج ایک بار پھر سے اسے بکھیر دیا اس نے تو ایک پر کے لیے یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ ساتھ جس نے ہر مشکل گھڑی میں میرا ساتھ دیا ہر مشکل گھڑی سے مجھے بچایا اور میں اسی کو اپنا ہمدرد نہیں جانتی اپنا غم خوار نہیں جانتی خیر اب یوں ہی ان کے یہ سفر بھی کٹ گیا اور دونوں اب خاموش خاموش رہتے ہیں کیونکہ ماہر عریب کی وجہ سے ڈسٹرپ جو ہو چکی ہے اس لئے اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ ساتھ کے جذبات کہاں گئے اس کی میں نے قدر ہی نہیں کی مگر ساتھ کی عذیت اس کی تکلیف تو صرف اس کی بہن نیلو ہی جانتی ہے جو اپنے بھائی کو اس تکلیف میں اس کرب میں نہیں دیکھ سکتی کیونکہ اب راتوں کو ساتھ تنہائی میں چھپ چھپ کے روتا ہے اسے ماہر کی خوشیاں بھی عزیز ہیں مگر اسے غم بانٹنے والا کوئی ہے بھی نہیں تو آج نیلو کھری کھری جا کر ماہر کو سنا دیتی ہے کہ ساتھ اس کے نکاح میں ہے اور اس نے تم سے تب نکاح کیا جب وہ امیر زیادہ عریب تمہیں چھوڑ کر بھاگ گیا تھا اب ماہر اس بات پر بھی خاموش ہوتی ہے بات تو حقیقت ہے جو یہ ماہر جھوٹ لانا چاہے بھی تو نہیں جھوٹ لانا سکتی مگر اس کی خوشی تو صرف اور صرف عریب کے ساتھ ہی جڑی ہے اب یوں ہی عریب جو کہ ماہر سے ملنے کی کوشش کرتا ہے اس کے گھر تک بھی آ جاتا ہے تو ماہر اسے وہاں سے جانے کا کہتی ہے یہ نہیں کہ اس کا دل بھی یہی کہہ رہا ہے بلکہ اسے تو اوروں کی پرواہ ہے کہ کہیں مجھے باتیں ہی نہ سننی پڑیں مگر اندر ہی اندر سے خود بھی ٹوٹ کر رہ جاتی ہے پرویوئرز اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ماہر اب عریب کے پاس واپس جانا چاہے گی کیونکہ ساتھ تو اسے آج بھی چھوڑنے کے لئے تیار ہے صرف اور صرف ماہر کی خوشیوں کی خاطر اس کے مطلق ہمیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا مزید ڈراماز ڈیویوز کے لئے آپ دیکھتے رہیے اردو ٹیوی